آپ لوگوں کو ہینگر ہم کیوں پہنائیں گے اور اس کی کیا لا جواب فائدے ہیں اور پچاس روپے میں ہم اتنی ساری نام کھٹائیاں گھر میں کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اور پیاس کو کس طرح سے ہم پانچ منٹ میں براؤن کر سکتے ہیں اور یہ ٹوٹ پیس کے خالی پیکٹ کو ہم کس طرح سے اپنی یوز ملائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہی آپ سب لوگ آئی ہو آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک تو لے کرائیں ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزداز یہ ٹپس اور ٹکس جس کو استعمال کر کے ناسب آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ آپ کے بیسوں کی بہت ساری بچت بھی ہوگی تو آجاتے ہیں ہم اپنی فرس ٹپس کی طرف تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کے پاس جو اس ٹھاکی بام مطلب مرہم وغیرہ کے جو یہ ٹیوبز ہوتی ہیں یا پھر یہ ٹوٹ پیس وغیرہ کالگیٹ وغیرہ کے جو ہوتے ہیں یہ مرہم وغیرہ کے جو خالی پیکٹ ہوتے ہیں یا یہ کالگیٹ وغیرہ کے خالی پیکٹس ہوتے ہیں یہ تو کس طرح سے آپ اس ٹیوب کو خالی ٹیوب کو جو ہے دوبارہ سے ریوز کر سکتے ہیں سب سے پہلو آپ نے ہیئر پین لے لیجی ہیئر پین کی ہیلپ سے جتنی بھی ٹیوب ہے جتنا بھی مرہم ہے آپ اس کو اوپر کی جانب کھیچیں تاکہ جتنا بھی نیچے مرہم لگا ہوا ہے جو ہمارے مرطب نکالنے پر بھی نہیں نکلتا ہے تو وہ کتنی آسانی سے دیکھیں ہیئر پین کی ہیلپ سے جو ہے اوپر کی جانب آ گیا ہے اور آپ نیچے سے اس طرح سے دیکھیں فولڈ کر کے اور اس پر یہاں پہ ہیئر پین لگا دیں تو ہیئر پین کے ہیلپ سے جو ہے آپ نے اپنی کتنے سارے پیسو کی بچت کر سکتے ہیں اور ابھی یہ اتنے سارا مرہم ہے کہ تقریباً آپ یہ چاہ سے پانچ بار اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اسے طرح کے جو کولگیٹ کی یہ ٹیوب ہوتی ہے ہم لوگ اس کو بیکار سمجھ کے پھیک دیتے ہیں جبکہ ابھی اتنی زیادہ ٹیوب اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ تقریباً ایک ہفتے تاک آپ اس کو آرام سے یوز کر لیں گے اگر دو بندے بھی یوز کر رہے ہیں تو تو یہاں پہ جو ہے نا اس کی طرح سے آپ چھوٹی موٹی چیزوں کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں دو چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ تھوڑی سی بس سمجھداری سے چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پیسوں کی بچت تو ہوگی ہوگی اور جو ہے اس طرح سے آپ کی چیزیں جو ہے ویسٹ رہنے سے بچ جائیں گی تو یہاں پہ دونوں کو میں ہیئر پن لگا کے اس طرح سے رکھ دوں گی تاکہ جو ہے نا کوئی بھی چیز زیادہ نہ ہو اور یہ جو ٹوٹ پیس وغیرہ ہے یہ کام میں آ جائے تو آجا دہیں اپنی سیکنڈ ٹپس کی طرف تو یہاں پہ میں پیاس براؤن کرنے لگی ہوں تاکہ کچھ لوگ کی بڑی شکایت ہوتی ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کر لیں ان کی پیاس براؤن ہوتی نہیں ہے تو یہاں پہ میں آپ کوئی چھوٹی سی ٹپس ہوں گی کہ جب بھی آپ پیاس کو براؤن کرا کریں کورمے کے لیے یا بریانی وغیرہ کے لیے یا کورمے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے تو آپ جو ہے نا تھنڈے آئل کے اندھا پیاس جالا کریں اور جب پیاس فرائی ہویا کریں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی چولا کر دیا کریں آج اس کی ہلکی اکھا کریں بلکل یا میڈیم سے ہائی آج پہ بلکل بھی فرائی نہیں کیا کریں اس طرح سے پیاس آتا اوپر اوپر سے تو کرسپی ہو جاتی اندھا سے کچھی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو جب کرسپی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہاتھ سے چورا کرتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو میں نے اس کو ہلکی آج پہ کر رہا ہے دیکھیں تھوڑا سا ٹائم تو لگا ہے لیکن آپ لوگ دیکھیں کتنی اچھی یہ کرسپی ہو گئی ہے پیاس میں نے یہاں پہ کورما چھولے بنانے تھے تو یہاں پہ میں اسی میں نے کورما چھولو کے لیے یہ مطلب براؤن کی ہے آپ چاہیں تو کورما وغیرہ میں یا کسی بھی سالن میں اگر آپ بیار براؤن پیاس چورا کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے ڈال سکتے ہیں پس یہاں پہ آپ کو نمک ڈالنا ہے ہلکا سا دیکھیں بغیر ٹیشو پیپر رکھیں بغیر اکبار رکھیں کہ اس کس طرح سے اور میری پیاس کتنی اچھی طریقے سے فرائی ہو گئی میں اپنی پیاس کو ہمیشہ ہلکی آنچ پہ رکھ کے فرائی کر دی ہوں کیونکہ وہ اندر سے بھی کک ہو جائے اگر وہ اندر سے کک ہوگی نا اچھی طریقے سے تو وہ باہر کی تو ٹینشن آپ نہ لیں کیونکہ وہ باہر سے آٹومیٹک بھی کک ہو جائے گی جب آپ کی پیاس اندر سے فرائی ہو جائے اسے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ اس کو کر دیجئے تاکہ وہ اندر سے بہت اچھی طریقے سے پک جائے اور پھر بعد میں جب آپ کی پیاس براؤن برانسی ہونے لگے تو مطلب براؤن کی طرف جانے لگے تو آپ تھوڑی سی میڈیم سے لوہ میڈیم سے ہائی آنچ کر سکتے ہیں اوپر کلر دینے کے لیے تو بس یہاں پہ میں نے پیاس کو اچھی طریقے سے کھول لیا ہے ایک ایک دانہ میں نے اچھی طریقے سے ہاتھوں سے کھول لیا تھا پیاس کا اور یہاں پہ میں نے پنکھا چلا کے پیاس کو رکھ دیا تھا اب میں پیاس کو چورا کر رہی ہوں اب یقین جانے اتنی اچھی طریقے سے یہ کرسپی ہوئی ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ کرسپی ہوئی ہے تو بڑی شکایت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ہماری پیاس مطلب رسپی نہیں ہوتی ہے ہاتھوں سے چورا نہیں ہوتی ہے ہمیں لازمی تو پہ بلینڈ کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ میری بتائی ہوئی اس ٹپ پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بلینڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہاتھوں سے چورا کریں گے اور آج جاتے ہیں اپنی تھرڈ ٹپس کی طرف تو یہاں پہ مطر چھلنے کے ویسا تو میں کافی سارے طریقے آپ لوگ کو بتا چکی ہوں کافی سارے حیکس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں مطر چھلنے کے لیکن ایک اور طریقہ آج آپ لوگ کو میں بتاتی ہوں کہ جو بگنرز ہیں جل کو بالکل مطر چھلنا نہیں آتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ہم کس طرح سے چھل سکتے ہیں مطر وہ طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو صرف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطر کی سائٹ میں ایک دھاگہ ٹائپ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ دھاگہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی یہ دھاگہ خودی کھچ جائے گا آپ سے اوپر سے اس کو کھچیں گے تو یہ آٹومیٹکلی پورا دھاگہ انٹ تک خودی خودی ہے مطلب نکل جائے گا بس پھر اس کے بعد تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں بس آپ اس کو ہلکہ سب دبائیں گے اور فالن سے آپ کے ایک ڈھیڑ سارے مطر جو ہے بہت آسانی کے ساتھ چھل جائیں گے یہ کام بچہ بھی کر سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں نے اپنے بچوں کو اسی طرح سے مطر چھیلنا سکھائے ہیں وہ بہت آسانی سے ماشاءاللہ بچے میرے مطر چھیل لیتے ہیں مجھے ضرورت نہیں پڑتی یہ مطر چھیلنے کی کیونکہ میرے بچے بہت آسانی کے ساتھ مطر چھیل لیتے ہیں کیونکہ ان کو کھانے میں پسند بھی بہت ہے اور اس کے علاوہ پسند ہیں تو زہر سے بات ہے ان کا انٹرس بھی ہے پھر اس چھلنے میں یہ دیکھیں سارے ہی مطر میں اسی طرح سے چھیلوں گی ویسا تو ڈیفرنٹ طریقے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں لیکن جو ہے نا میں نے سوچا یہ طریقہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور آج جاتے ہیں اپنی فورٹ ٹیپس کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک ہینگر لے لیا ہے ہینگر کی ہیلپ سے آج ہمیں ایک مزیدار سا ٹول بنائیں گے جو ہماری کلیننگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو کس طہاں سے بنائیں گی یہ دیکھیں بیکار پڑے سوکس جو سوکس آپ کے خراب ہو گئے ہیں جو یوز میں نہیں آ رہے ہیں وہ پھٹے پرانے سوکس جو ہوتے ہیں نا تو وہ بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ میرے پاس رکھے ہوئے تھے سوکس یوز میں تو نہیں آ رہے تھے ایسی بیکار پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اس سے کلیننگ کی جائے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ بیکار پڑی چیزوں کو کس طرح سے ہم کام ملا سکتے ہیں تو دونوں طرف سے میں نے سوکس کو ہینگر میں پہنا دیا ہے کپڑے پہنا دیا ہے سمجھ لیں ہینگر کو اور جو فریچ کی پیچھے کی سائٹ ہوتی ہے یا علماری کی پیچھے کی سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا ہاتھ بلکل بھی نہیں پہنچ پاتا ہے تو یہ اس وقت جو ہے نا یہ والا ہینگر نا کہ سوکس کے ساتھ ہماری بڑی ہی ہیلپ کرتا ہے بہت اچھی طریقے سے یہ آپ کلیننگ کر دیتا ہے دیواروں پر جتنی بھی ڈرسٹ بخیرہ ہوتی ہے بہت اچھے سے کلین کر دیتا ہے اور یہ ونڈو ہوتی ہے ونڈو کے سائٹ پر بھی اکثر ہمارا ہاتھ نہیں جاتا ہے جہاں جہاں بھی کلیننگ کے وقت آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا ہے نا تو بس آپ یہ ہینگر لے اور ہینگر کو پرانے سوکس پہنائیں اور ہینگر کی ہیلپ سے جو ہے نا آپ نے بہت اچھی کلیننگ کر سکتے ہیں جیسے تو میں ایک ویڈیو اور بھی بنا چکی ہوں کلیننگ کے حوالے سے جھاڑو میں جھاڑو کو سوکس پہنا کے جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو یہ جو پر آپ کو کارڈ نظر آ رہا ہے نا یہ بھی کلیننگ کے حوالے سے ہی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو کس طرح سے آپ اپنی کلیننگ کو آسان بنا سکتے ہیں کلیننگ کا نا بہت مطلب مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ بعض وقت کیونکہ بعض جگہوں پر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا ہے دیکھیں الماری کے نیچے بھی ہمارا کبھی کبھار ہاتھ نہیں پہنچتا ہے ڈیوائیڈر کے نیچے ہاتھ نہیں پہنچتا ہے ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے کبھی کبھار ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے یا بیٹ کے نیچے بھی کبھی کبھار اس کے مطلب نیچے ہاتھ نہیں ہمارا پہنچ پاتا ہے ساتھ ایک بہت ہی متدار سی نان کھٹائی کی نراسی بھی شیئر کروں گی ویسے تو میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہے یہ دیکھیں اوپر کارٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میرے چینل پر ہی آپ کو ملے گی اسی چینل پر تو جنہوں نے نہیں دیکھئے لازمی طور پر جا کے دیکھیں کیونکہ گرم سردیاں ہیں گی موسم تھنڈا ہے گا تھوڑا سا تو آپ کو مہنگے مہنگے بسکرپ کے پیکٹ لانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی آپ پچاس روپے میں یا سو روپے میں آپ دھیر ساری نان کھٹائی ہیں گھر پر ہی بنا سکتے ہیں بلکل گھر کے سمان سے آپ کو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو ریسی بھی بتا دیتی ہوں دیڑھ کپ میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے یہ میرے پر میجرمنٹ کپ ہیں گے تو آپ چاہیں تو اگر آپ کپ میجرمنٹ کپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں آپ ایک کپ لے لیجئے چائے والا کپ کا ناپ لگا لیجئے ڈیڑھ کپ میں نے یہاں پہ اس طرح سے دیکھیں میدہ لیا ہے آپ ڈیڑھ کپ جو ہے وہی والا چائے والا کپ کا لے لیجئے میدے کا اور باقی یہاں پہ میں نے دیکھیں آدھا کپ کے برابر جو ہے نا میجرمنٹ کے حساب سے بیسن لے لیا ہے بیسن بھی ہم سب کے ہی گھر میں موجود ہوتا ہے گروسری میں آتا ہے اچھا یہاں میں میں نان کھٹائیاں بناوں گی دیسی گھی میں بناوں گی اصلی گھی میں تو بھی میں اپنا گھی بھی تیار کر رہی ہوں ہاتھ کے ہاتھ کیونکہ مجھے ٹائم نہیں بھیلا تھا ویسے تو میں خود ہی تیار کر لیتی ہوں اپنا گھی لیکن آج میں نے سوچا بس میرا مونڈ ہو رہا تھا نان کھٹائیاں بنانے کا سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں ریسیپی جو لوگ بھی بیکنگ مطلب بطیلے میں بنانا چاہتے ہیں نان کھٹائیاں اور آسان سی ریسیپی ڈھون رہے ہیں بلکل گھر کے سمان سے تو انشاءاللہ آج آپ کو بلکل گھر کے سمان سے ہی یہ ریسیپی ملے گی اچھا یہاں میں نے دیکھیں آدھا کپ کے ساری چار چمچ کے برابر لے ری ہے سوچی اچھا یہاں پہ دیکھیں میدہ میں نے چھان لیا میدہ اور بیسان اور بیکنگ پوڈر میں نے ایک چمچ لے لیا تھا میدہ بیسان اور بیکنگ پوڈر کو میں نے چھان لیا تھا باقی سوجی میرے پاس چھنی ہوئی اور بھونی ہوئی رکھی ہوئی تھی تو یہ میرے پاس میں چھان کی جب بھی ہمارے ہر میں سوجی آتی ہے تو میں چھان کی اور بھون کے رکھتی ہوں کبھی بھی حلبہ وغیرہ بنانا ہو تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے جلدی سے فٹا فٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے بس یہ ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے باقی یہاں پہ ایک کپ کے برابر میں نے پسی ہوئی چینی لے لی ہے چینی کو میں نے سمپل سا بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے تو وہ پس گئی ہے باقی یہاں پہ دیکھیں ہمارا مزدار سا خوشبو والا دیسی کھی بن کے تیار ہو گیا ہے جو بغیر آرٹیفیشل فلیور کے میں نے بنایا ہے بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوئے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیسی کھی کے اندر جو ہے نان کھٹائیاں وغیرہ بنانا بسکٹ بنانا کیک بنانا تو بس جہاں پہ چینی کے ساتھ جو ہے میں نے گھی کو ایڈ کر دیا ہے اچھی طریقے سے میں اس کو ڈیزولف کر لوں گی گھی ابھی تھوڑا بھی ابھی بنایا ہے تازہ تازہ گھی ہے تو جلدی سے یہ نام چینی بھی ہماری ملڈ ہو گئی تھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا اس کو تو بس جہاں پہ آپ کے پاس آگے دیسی کھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو گھر کا نارمل گھی ہوتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں گھی بھی ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے میدہ بھی ہم اپنے گروسری میں لازمی طور پر لے کر آتے ہیں بیسن بھی ہم اپنی گروسری میں شامل کرتے ہیں لے کر آتے ہیں بس یہی چیزیں ہوتی ہیں ان انکھٹائیوں میں جو ایڈ ہوتی ہیں سوجی بھی ہم سب کی ہی گھروں میں موجود ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے راشن میں یہ آتی ہیں باقی یہاں پہ میں نے چھوٹی رائیچیل کے دانے ڈال دیئے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک کپ گھی الگ سے نکال کے رکھ لیا ہے اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں ڈال دوں گی باقی یہاں پہ میرے ڈائی فوٹس نکال دیئے ہیں تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے پسٹے نکال دیئے ہیں اب ہماری چینی اور گھی اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے میدہ بیسن اور سوجی کا جو ڈائے جو انگیریس نکال کے رکھے تھے اب وہی ایڈ کر دوں گی یہاں پہ اور یہاں پہ اچھی طریقے سے دیکھیں اس کو چمچ کی ہلپ سے تو نہیں اچھی طریقے سے یہ مکس ہو رہا تھا اب یہاں پہ مجھے اپنے ہاتھ کا یوز کرنا پڑا تو ہاتھوں سے بہت اچھے سے یہ مکس ہو گیا تھا اور آپ کو یہ بلکل سوفٹ گوننا ہے بلکل ہلوائی کی طرح سوفٹ نرم ملائن سا یہ آپ کو اڈو بنانی ہے بس آپ اس طرح سے ساری چیزوں کو مکس کرنے کوئی گندائی نہیں کرنی ہے آپ کو کوئی مکیاں شکیاں نہیں لگانی ہے جس طرح ماتا گونتے اس طرح بلکل نہیں کرنا ہے جس طرح ماتے کی گندائی کرتے ہیں بس آپ اس طرح سارا جو مکسر ہم نے یہ بنایا ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ یک جان کر لیجئے یہ دیکھیں بس کریک نہیں آنا چاہیے اگر آپ اس طرح کی بال بنائے تو کریک نہ آئے بس آپ سمجھے کریک نہیں آرہا تو آپ کی جو ہے یہ دو پہ اچھی پرچک بن کے تیار ہوئی ہے اب یہاں پہ میں نے تھوڑے بادام اور پستے لے لی ہے سارے ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور کیونکہ بادام پستے جو ہے نا اس کی جان ہوتے ہیں اگر آپ کے پہنے تو ایڈ کر دیجئے اگر آپ کے پہنے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ویسے بھی بغر نام بغر کبھی کبھی جو ہے نا میں بغر بادام اور پستے کے بھی بنا لیتی ہوں بہت مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ہماری دو بن کے تیار ہو گئی ہے اور پتیلے کو میں نے جو ہے نا پیلے ہی پیہ ہٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ابھی دیکھیں اوپر کپڑے سے میں نے روپٹے سے اس کو کور کر دیا ہے تک اس کی سٹیم جو ہے وہاں نہ نکلے باقی چھوٹی پتیلی میں نے اس کے اندر رکھ دی ہے کہ اس طرح سے دیکھیں میں نے نان کھٹائیاں بنا لی ہے اور یہاں پہ میں انڈے کی زردی لے لی ہے میں نے سفیدی ہٹا دی ہے انڈے کی زردی دو پر دیکھیں لگا دوں گی اب یقین کریں اس پانس سے سات میلٹ لگے تھی نان کھٹائیاں بننے میں اور یہ اتنی مزددار بن کے تیار ہوئی تھی کہ آج کے چائے کے ساتھ جو ہے نا میں نے یہی نان کھٹائیاں کھائی تھی جو بہت ہی مزددار بن کے تیار ہوئی تھی اور اس میں یقین کریں گھر کے سمان سے بنی ہے یہ کوئی باہر سے مجھے کچھ بھی اس کے اندر لانا نہیں پڑا ہے ہاں بیکنگ پورڈر میں اپنی گروسری میں لازمی ایٹ کرتی ہوں وہ بھی میں ایک مرتبہ خرید لیتی ہوں تو مجھے مطلب میرا آرام سے چار پانچ مہینے وہ چل جاتا ہے مجھے بار بار خریدنے کے ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اور یہ اتنی گرم گرم ہو رہی تھی اس وقت برابر میں آپ کو الائچے کے دانے نظر آ رہے ہیں ابھی مجھے ایک ریسی بھی بنانی تھی تو بس میں نے سوچا وہ میں بناوں گی لیکن پھر وہ ڈلے ہو گئی وہ نہیں بنا پائی میں آج نان پھٹائیں تو بس یہاں پہ آپ کو چھوٹی الائچی کے دانے نظر آ رہے ہوں گے تو خیر آپ کو مہنگے مہنگے بسکٹ کے پیکٹ بنگانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی آج کل آپ کو بتا ہے بسکٹ بھی جس قدر مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے بسکٹ کے پیکٹ بھی جو ہے تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بسکٹ کے پیکٹ بھی اتنی زیادہ کوسلی ہو گئے ہیں مہنگے ہو گئے ہیں جو لوگ چائے کے ساتھ بسکٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے دیکھیں نان کھٹائیں گھر میں بنا کے رکھ لیں یہ سو روپے یا پچاس روپے بن کے تیار ہو جاتی ہیں اگر آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی بزار سے منگوائیں گے تو مطلب یہ کہ سو روپے آپ کے لگیں گے تو یہ کہ مطلب آپ نے گروسری میں اگر آپ کے لپا یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا بلکل فری میں یہ نان کھٹائیں بن کے تیار ہوئی ہیں بلکل گھر کے سمان سے اور آپ اس طرح سے چاہیں تو اس کو مطلب یہ کہ کسی کے گھر جائیں تو اس کو مطلب مٹھائی کی طور پر بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو بتائیں مہٹائیں مٹھائیں بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہیں تو یہ آرام سے دیکھیں ایک ڈببہ بن کے تیار ہو گیا ہے میرا اور ویسا تو خیر میں نے یہ اپنے لئے بنائی ہے کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے شام کی چائے کے ساتھ میں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی بسکٹ وغیرہ لیتی تھی تو میں نے سوچا آج میں یہی نان کھٹائیاں کھا لوں آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی آئی ہو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آجائے تو پلیس چینل کو لازمی طور پر سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کا آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنا ہے اتنے بندے ویڈیو دیکھ کے جاتے ہیں آپ یقین کریں لائک کوئی بھی نہیں کرتا ہے یار ویڈیو بڑی مہنس سے بنتی ہے پلیس مہربانی کر کے جو انا لائک ضرور کر کے جائیے گا ایسے نہیں جانا ہے آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے کیونکہ اتنی اچھی اچھی دیکھ سے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہے نائم کھٹائی کی اور بھی مجید میں اچھے اچھی شیئر کرتی رہوں گی تو بس سبکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی